صبح صبح آتا ہی نہیں ہے کیا کرو یہ کوئی بیماری ہے ہمارا مورننگ وڈ آتا ہی نہیں ہے میم بہت سارے سوال ہے بہت سارے بھائیوں کا سوال ہے کہ میں مرا آتا ہی نہیں ہے کیا کوئی یہ بیماری ہے یہ آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے باڈی اچھی رہتی ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے اور اگر نہ آئے تو کیسے پتہ کرے کہ وہ کیسے آئے گا یا پھر اس کا کیا ریزن ہے نہ آنے کا آئیے بتاتے ہیں ہم اس ویڈیو میں ہیلو ایبیرون جہین کیسے ہیں آپ سب آپ کا سواگت ہے ہماری ڈاکٹر سرحانہ فیس بک پیچ پر اچھے سدھان سے سنیے گا تاکہ اچھا انفرمیشن آپ کو مل سکے اور آپ خود کو گائیڈ کر سکے اور ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ صحیح سے اپنے چیز کو بتا سکے بہت سارے ریزن ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک بار اگر صبح نہیں آتا ہے تو وہ مورننگ وڈ نہیں آ رہا ہے تو پرابلم ہو جاتا ہے ہمیں ایڈی کا پرابلم ہو رہا ہے ایڈی مطلب ایڈکٹر دس فنکشن ایسا کوئی دکھت آ رہی ہے آپ کو نہیں نا ایسا کوئی دکھت نہیں آتا ہے ایک ہی بار میں آپ اس کو ایڈی کا نام نہیں دے سکتا ہے جیسے کی ایک بچہ جنم ہوتا ہے جنم ہونے کے بعد کیا وہ بول پاتا ہے کیا آپ اس کو بولو گا کہ یار یہ تو گنگا ہے بول نہیں پا رہا ہے ایمپروبمنٹ ہوگا اس کی بوڈی میں ہے نا وہ ڈبل اپ ہوئی جائے گی بولنے کا تو سیم اسی طرح ہمارے بوڈی کو سمجھنا چاہیے ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمارا بوڈی کو سمجھنے کے لیے دیکھیں یہ جو ایڈی کا پرابلم ہوتی ہے یہ کب ہوتا ہے یہ ہم جانیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے ریزن جانیں گے اور ایڈی ہوتا کیا ہے ہوتیز ایڈکٹائل دسفنکشن اس کو ہم کیسے سمجھیں گے دیکھو اگر آپ کا کھڑا نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا آتا ہی نہیں ہے اور آپ کا آتا نہیں ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا میرا آتا نہیں ہے میرا من بھی نہیں کر رہا ہے میرا ڈیزائر کم ہو چکا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کی ہاں کچھ پرابلم چل رہی ہے آپ کی بوڈی میں تب ہی یہ ہو رہا ہے تب ہی اس کو ہم ایڈی کہہ سکتے ہیں لیکن کب کہہ سکتے ہے یہ آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم نا تو اس ویڈیو کو پورا سننا ہے اور دیکھتے ہوئے ایک لائک ضرور کرنا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ پورا سن رہے ہیں اس ویڈیو کو کچھ ریزن ہم بتائیں گے آپ کو دوستو کی یہ ایڈی ہوتا کیوں ہے ریزن یہ ہے کہ آپ کو فیزیکل ایشوز ہو سکتی ہے میڈکیل ایشوز ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ آپ سموکنگ کرتے ہیں آپ آپ الکوہل لیتے ہیں بہت سارے اور بھی چیزیں آپ کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ مانسرویشن کرتے تھے پہلے یا نہیں تو یہ بھی ایک دکت ہے بھائی کیا ہست میں تون کرنے سب ہی یہ پرابلم ٹائم کے ساتھ آ جاتی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا ایج ابھی کیا ہے 40 کروس کر چکا ہے 50 کر چکا ہے حالانکہ یہ کہا جاتا ہے 70 کے بعد بھی انسان ریلیشنشپ بنا سکتا ہے فیزیکل ہو سکتا ہے تو اگر یہ دیکھا جائے تو ہم تو اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات ہی نہیں ہے تو ایڈی تب کہہ سکتے ہیں جب ان کا ایج زیادہ ہو جاتی ہے ہورمون بننا کم ہو جاتا ہے کم بنتا ہے ہمارے ٹیسٹرون تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹیک ہے کھڑا نہیں ہو رہا ہے لیکن ہاں بہت سارے لوگ کا یہ جو سوال ہے نا کہ میں ہم کھڑا ہونا صحیح ہے یا نہیں ہے کیوں ہوتا ہے ہونا کیوں چاہیے اگر یہ سوالوں کا سب کا جواب دیں گے نا تو ایک ہی ورڈ میں اگر آپ کو ہم بولیں گے یہ انڈکیٹ کرتا ہے کہ آپ ہیلی ہے کی نہیں آپ کا جو ریلیشن آپ بناتے ہیں آپ کا جو ڈیزائر ہے وہ ہیلی ہے کی نہیں اسے یہ انڈکیٹ کرتا ہے یہ اچھا انڈکیشن دے رہا ہے کہ ہاں آپ کے اندر بھر بھر کے وہ چیز ہے آپ کر سکتے ہے آپ کا بوڈی کو چاہیے وہ چیز نیڈ ہے بوڈی کو تب ہی یہ ہوتا ہے کہ مورنگ اوڈ ہو رہا ہے مورنگ میں ہمارا کیا ہو رہا ہے کھڑا ہو رہا ہے ہمارا کیا ہو رہا ہے ایریکشن آ رہا ہے تو اس کو ہمیشہ مینٹین رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے سموکنگ نہ کریں یہ بھی ایک کارن ہوتا ہے ہمارا ڈزائر کو کم کر دیتا ہے دوسرا ہوتا ہے یہ کارن کی ہم ہمیشہ الکوہل لیتے ہیں ہے نا وہ چیز نہیں کرنا ہے تیسرا مانسٹریشن کرو لیکن زیادہ مت کرو اگر آپ کا نیڈ ہے اسی نیڈ کے حساب سے کرو بھائی زیادہ اگر نیڈ ہے تو شادی کر لو اگر مان لو کہ آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو تو مائنڈ کو کنٹرول کرو یہ ہی بیسٹ طریقہ ہے اور ہاں دوسرا سوال یہ بھی ہے کیا ہس میتون کرنے سے ہمارا جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے کیا وہ ہیلدھی رہتا ہے کیا اس میں جو کینسر ہوتی ہے پروسٹیٹ کینسر ہونے کا چانسز کم ہو جاتی ہے تو جی ہاں دوستو یہ ہونے کا چانسز کم ہو جاتی ہی ریسرچ کہتی ہے تو دوستو ہمیں اپنے ڈائیٹ پر دھیان دینا پڑے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات ریگولر ایکسرسائز کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کارڈیو کر سکتے ہیں آپ جیم جا کے کارڈیو ضرور کریں اور اگر آپ جیم جانے کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں صبح اٹھئے اور بھاگیے بھائی صبح اٹھ کے اچھے سے جائیے راننگ کیجئے سمجھ رہے نہیں تو گھر پہ ایک ٹریڈ میل لے لیجئے اسی سے کام چلا لیجئے بھائی آج کل بہت سارے سسٹم ہے گھر پہ آپ یوز کر سکتے ہو ایکسرسائز کروگے مائنڈ ایکٹیو رہے گا بوڈی ایکٹیو رہے گا ہمارا ٹیسٹسٹرون بنے گا نیچریلی بنے گا بوسٹ ہوگا آپ کو سپلیمنٹ لے کے یا پھر آپ کو آرٹیفیشل چیز لے کے انجیکشن لگا کے آپ کو بنانا نہیں پڑے گا آپ کو نورمیلی ٹیسٹسٹرون بھڑے گا تو یہ چیز ہوتا ہے دوستو کوئی گورانے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہوئی نہیں رہا ہے مارننگ اوٹ تو آپ کو ضرور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہی چاہیے تو دوستو آج کا ویڈیو یہ ہی تھا آپ شیئر کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہر ایک انسان کے لئے جاننا بہت ضروری ہے پھر ملتے ہیں اگلے ایک نیٹو بھی کے ساتھ اپنے لئے بائی بائی ٹیک کیا جائے ہین دوستو